پیارے بچوں آپ کا پھر سے سواگت ہے اس سے پروے کے بھاگ میں ہم نے دیکھے کہ تم مجھے خون دو یہ آٹھویں ککشا کی دوسری اکائی کا جو چوتھا پاٹ ہے اس پاٹ کے سمبند میں ہم نے یہ جان کر ہی پراب کرے کہ تم مجھے خون دو تو واسطہ میں یہ نیتا جی سواچندر بوس کی اور سے دیا گیا ایک بھاشن ہے جنہوں نے دوسرے وشوید کے سمیں بھارتی جنتہ کے سامنے پیش کیا تھا کہا تھا ہم نے دیکھے کہ اس بھاشن کا جو آدھا بھاگ اس سے پروے پاٹ میں ہم نے دیکھے جس میں نیتا جی سواچندر بوس بھارت کی جنتہ سے کچھ مانگے بھی کر رہے ہیں اور ان کی ایک سال کی اپلبدی کا بیوراہ بھی رکھ رہے ہیں اس کے بعد اس بھاگ میں ہم اس کا دوسرا پریچھت دیکھتے ہیں اس کے دوسرے پریچھت کو سرال ارث میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے پریچھت میں نیتا جی سواچندر بوس آگے بھارت کی جنتہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کے بعد بھی اس سنگرش کو جاری رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پوروی ایشیا ہماری آزادی کے سنگرش کا آدھار ہے اور پوروی ایشیا میں خاص طور پر برما یہ ہمارا آدھار ہے اور آدھار کا مضبوط ہونا آوشک ہوتا ہے اگر آدھار مضبوط ہو تو ہم کسی بھی کام کی کامیابی اس کی سفلتہ کی آشہ رکھ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں نیتا جی سواچندر بوس کہتے ہیں اسی لیے میں نے سمپون سین سنگڈن پر زور دیا تھا اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی تھی دوسری بات نیتا جی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک سمپون ید ہے یہ وہ ید نہیں ہے جو دو سینہ کے بیچ میں ید بھومی پر لڑا جاتا ہے یہ ید ہم کو بھارت کے ہر کونے میں ہر بھاگ میں لے جانا ہے ہم کو ہر بھاگ میں کرانتی پھیلانا ہے اس لیے ہمیں اس کے لیے تدپر رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے نیتا جی سواچندر بوس کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے دوسرے بھاگوں میں جب ہمیں کرانتی لائے گے تو وہاں پر ہر جگے میں یا میرے سہیوگی ساتھ نہیں رہے گئے آپ کو یہ کام ان بھاگوں میں پھرن کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے میں یہ سنشت کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری انوپستیتی میں بھارت کے دوسرے بھاگوں میں بھی ہمارا یہ سنگرچ نرباند چلتا رہے یہاں پر نیتا جی سواچندر بوس نے اپنے اس واقعے میں نرباند شبد کا اپیو کیا ہے نرباند کا ارط ہوتا ہے نرنتر یا لگاتار نیتا جی سواچندر بوس چاہتے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں یا ہماری انوپستیتی میں بھی ہمارا کام بھارت کے دوسرے بھاگوں میں نرباند چلتا رہنا چاہیے نرنتر چلتے رہنا چاہیے آگے نیتا جی سواچندر بوس کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمپون سین سنگٹھن کے سمبند میں آپ سے جو مانگے رکھی تھی اور اس کے بدلے میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ پورن کیا میں نے آپ کو دوسرے مورچے کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ میں نے آج پورا کر لیا ہے ہمارے سامنے جو آوشک چیزیں تھی سینکوں کی دھن کی اور سامگری کی وہ آج ہمیں پریابت روپ میں اپلبد ہے آج ہمارے سامنے ان کا اتنی بڑی سمسیاں نہیں ہے لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم کو ایک اور فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان آوشک چیزوں کے اپلبد ہونے کے بعد بھی ہماری آدادی ہم کو مل جائے گی ایسا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایسی ایک پریرک شکتی ہونی چاہیے جس پریرک شکتی کے اپیوں کے بعد یا جس پریرک شکتی کو ہم ہمارے سنگرش میں استعمال کر کے ہماری سنگرش کے بدلے میں ہم بھارت کو آداد کر سکے ساتنطر کر سکے ہماری سفلتہ کا انحصار ہماری سفلتہ جو ہے وہ اسی پریرک شکتی پر نربھر ہے ہمیں اس پریرک شکتی کا ہمارے سنگرش کے لئے اپیوک کرنا چاہیے اس کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم بھارت کو آداد کر سکے